ہیلے شوڈرن آج ہم لوگ تازمہل کا لائف کبریس کرنے کے لئے آئے ہیں آگرے میں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تازمہل آگرہ میں ہے اور آگرہ اپنے آپ نے امپورٹنٹ پلیس ہے تو اس طرح سے تازمہل کا کبریس کرنے کے لئے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اتحاس کی کسی گھٹنا کو کسی میٹر کو جاننے کے لئے ہمیں اتحاسک وشیبست کو کھنگالنا پڑتا ہے تو چاہے آپ جانکاری کے لئے اتحاس کی پننوں کو کھنگالیں یا پھر گھٹنا اسطحل پر یا پھر اتحاسی کے اسطحلوں پر جا کر کے ان وشیبست کا سمکشہ کر سکتے ہیں ملیانگن کر سکتے ہیں وشلیشن کر سکتے ہیں اور اس کے مادم سے گیان کو اپنے محسوس کے تک پہنچا سکتے ہیں تو آج ہم لوگ تازمہل کا لائف کبریس کرنے آئے گئے ہیں تو جیسا آپ کو دیکھ رہا ہے تازمہل مکھ گیٹ کے سامنے کا یہ کیمپس ہے اور اس طرح سے چارہ طرف فریالی ہے گھاس کے سندر میدان ہے چارہ طرف اچھے چھے پودھے لگائے گئے ہیں اور بیچ میں ایک راستہ دیا گیا ہے جو مین گیٹ ہے یہ مکھ گیٹ ہے تازمہل کا اس کے اندر پرویس کرنے کے پاس چارہ تازمہل دکھائی دیتا ہے تو یہ تازمہل کے باہر کا گیٹ ہے یہ مکھ دوار اسے بولا جاتا ہے اور اسی مکھ دوار سے اندر پرویس کرتے ہیں تو مکھ دوار کے پرویس کرنے کے پہلے بھی ایک بہت بڑا کیمپس ہے جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ چارہ طرف سندر کس طرح سے گھاس کے میدان ہے اور کنارے کنارے برامدے بنے ہوئے ہیں اس طرح سے مین گیٹ کے سامنے کا یہ نظارہ ہے سندر دش دکھ رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلوہ پتھر جمین پر بچھایا گیا ہے اور اس کے آس پاس گھاس کا میدان ہے پیڑ پودھے لگائے گئے ہیں جس سے یہاں پہ پر پراکتی کو آتاورن کو پرستود کیا جا سکے تو اس طرح سے چارہ طرف آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں کا مکھ گیٹ کے باہر کا یہ درش ہے اور کیسے یہ کتنا سندر بنایا گیا ہے یعنی گیٹ کے پرویس کرنے کے پہلے کا یہ درش ہے اور اس طرح سے گھاس کے مادہم سے چارہ طرف پتھلوں کے سجاوٹ کے مادہم سے گیٹ کے پہلے کا درش سندر بنانے کا پریاس کیا گیا ہے تیک پراکتی درش ہے جو یہاں پہ آتری گیٹ کے پرویس کرنے کے پہلے یہاں پہ تھوڑا سا رکھتے ہیں اور چارہ طرف کی ہریالی دیکھ کر کے مند مگد ہو جاتا ہے ان کا ڈیئر شنڈ آپ ہم لوگ مکھ گیٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں اسی گیٹ کے اندر پرویس کرنے کے پاس چاہتا آپ کو تاز محل کا سندر درش دکھائی دے گا تو یہ مکھ گیٹ ہے اور مکھ گیٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جتنے بھی مکبرے بنائے گئے ہیں مسلم سنسکتی ایک رہی ہے کہ کیسے مکھ گیٹ کو کس طرح سے سجاوٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے اونچے کھموں کے دورہ اونچے دروازوں کے دورہ اسے ایک سندرتہ پردان کرنے کا پریاس کیا گیا جیسے جتنے بھی مکبرے ہیں سب کا صوروپ ایک جیسا ہے پرارہم میں آپ کو مکھ گیٹ ملے گا کافی ہونچا ہوگا اور لکڑی کے دروازے اس میں لگے ہوگے جیسا آپ دیکھ رہا ہے آپ کو کیسے کس طرح سے یہ گنبس کا آنتریک صوروپ ہے کیسے سندرتہ پردان کی گئی اس میں اونچے اونچے پتھلوں کا پریوک کیا گیا ہے نکاسی کیا گیا اس مکھ گیٹ میں اور اس طرح سے اس مکھ گیٹ کے مادم سے آپ اندر پرویز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہا ہے دروازہ کس طرح سے کتنا سندر سجاوٹ کیا گیا ہے لکڑی کا بنا ہے لیکن لکڑی کی بناوٹ میں کس طرح سے اس میں نکاسی کی گئی ہے اونچے اس دروازے میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پتھلوں کا پریوک کیا گیا ہے پتھلوں میں کیسے نکاسی کیا گیا ہے لال ولوہ پتھر کا یوز کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں سم عمر بھی جڑا گیا ہے تو اس میں سندر نکاسی اور سندر کلاکریتیوں کا پریوک کیا گیا ہے اور اس طرح سے مکبرے کے جس طرح سے سنسکتی رہی ہے تو اسے تاز محل بھی اپنے آپ میں ایک مکبرہ ہے اور اس مکبرے کے یہ مکھ گیٹ ہے اسی گیٹ کے مادہم سے اندر آپ پرویس کرتے ہیں اور اس گیٹ کو کیسے سجا گیا ہے کس طرح سے یہ بنایا گیا ہے آپ پہلے شون ہم لوگ آز تازمہل کا لائیو پر بیس کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیشے تازمہل ہیں اور یہاں مائیک علاوہ نہیں ہے سیپورٹی سسٹم ہے بہت زیادہ پردیبندی تھے ساری سیزیں چیک ہوتا ہے اس کے بعد بھی یہاں آنے کو نتا ہے اس لئے ہم لوگ بینا مائیک ہیں ہمارے پیشے تازمہل ہیں اور تازمہل کی نکاسی تازمہل کیسا ہے کتنی مچھائی اس کی ہے کس گروپ میں ہے اس کی سندرتہ کیسی ہے پورا اس کو بیوٹی دکھائیں گے ہم آپ کو جیسے کہ ہمارے پیچھے دکھ رہا ہے تازمہل جسٹ پیچھے ہے تو چلیے اور پاس سے دیکھاتے ہیں کہیں گے چیزیں اس پورے کیمپس میں ہیں تازمہل میں اور مچھائی پہ دیکھ رہا ہے جیسا کہ آپ کو پیچھے تازمہل ہے کافی مچھا ہے چار منارے اس کی بنی میں ہیں جسٹ وگل میں یہ منازی پروازیت ہو رہی ہیں تیس طرح سے تازمہل کا بہت سندر نظارہ ہے آپ دیکھو اس میں ہوتا ہے بہت ساری آتے ہیں بہت سارے پرٹک آتے ہیں دور دور سے گھومنے کے لئے آتے ہیں بہت ہی سندر جگہ ہیں تو آپ تازمہل کا نظارہ دیکھے گا ڈائریکٹ ہی لائی بہت ہی سندر جگہ ہے اس طرح سے ہم لوگ مکی گیٹ کے اندر آ چکے ہیں مکی گیٹ کے اندر جیسے باہر مکی گیٹ کے باہر جس طرح سے پراغتیق واتاوران ڈینے کا پریاز کیا گیا تھا کس طرح سے چاروں طرح پراغتیق واتاوران نرمی تھے کیسے سندر گھاس کے میدان ہیں اس طرح سے گیٹ کے اندر پرویس کرنے کے پاس آپ کو اس طرح سے گھاس کے میدان ملیں گے تو ہر جگہ آپ کو دو کیمپس ملے گا جتنے بھی مکبریں بنائے گئے ہیں سبھی مکبروں کے دو کیمپس ملیں گے مکی گیٹ کے باہر کا بھی بڑا سا میدان ملے گا آپ کو اور مکی گیٹ کے اندر بھی آپ کو بہت بڑا میدان ملے گا گھاس کا میدان ملے گا سندر پھول سجائے گئے ہیں تو اس طرح سے ایسے کہا سکتے ہیں جتنے بھی مکبریں بنائے گئے ہیں سبھی مقبروں میں دو صوروپ ملے گا گیٹ کے باہر کا بھی کیمپس ہوگا اور گیٹ کے اندر کا بھی کیمپس ہوگا دو پرکار کے کیمپس ہوتے ہیں ان مقبروں کے جیسا آپ ڈائرٹی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے کچھ ایتحاسی تتھیوں کے سندر میں ہم لوگ ادھن کریں گے اب ہم لوگ تاز محل کے کچھ ایتحاسی تتھیوں کے سندر میں ادھن کریں گے تاز محل بھارت کے آگرہ شہر میں ایک بس دھروہر مقبرہ ہے اس کا نرمار مغل سمرارت سازہاں نے اپنی پتنی ممتاز محل کی یاد میں کروایا تھا جیسا آپ جانتے ہیں مقبرہ مینس ہوتا ہے کہ مغل سمرارت جو ہوتے تھے ان کو جس جگہ پہ انہیں دفنایا جاتا تھا اس کے اوپر جس بھون کا نرمار کیا جاتا تھا اسے ہی مقبرہ کہتے ہیں تو مسلم ایک کلچر رہا ہے مغل سازکوں کا کہ جہاں پہ ان کو دفنایا جاتا تھا اس کے اوپر جس بھون کا نرمار کیا جاتا تھا اسے ہی مقبرہ کہتے ہیں تیسرہ سے مقبرہ کا نرمار کبھی کبھی سازک کے دورہ سوہم اپنے لئے کرا لیا جاتا تھا یا پھر مریتو کے پسچات اس کا پتر جو ہے مقبرہ کا نرمار کراتا تھا تیسرہ سے مقبرہ کے سندر میں آپ نے ادھن کیا اور جانتے ہیں جیسا کہ تاز محل بھی اپنے آپ میں ایک مقبرہ ہے جہاں پہ سازہاں اور ان کی پتنی ممتاز محل کو اسی کے اندر دفن آیا گیا ہے تیسرہ سے تاز محل مغل واسطکلا کا اتکریشن مونہ ہے اس کے پاس تو شایلی فارسی ترک بھارتی اور اسلامی واسطکلا کے گھٹکوں کا نوخہ ساملی تھے تو سن 1983 میں تاز محل یونیس کو بشو دھروہر اس تھل بنا اس کے ساتھ ہی اسے بشو دھروہر کے سروت پرشنشاہ پانے والی اتینتم معنوی کرتیوں میں سے ایک بتایا گیا تاز محل کو بھارت کی اسلامی کلاکارت نے بھی خوششت کیا گیا ہے ساتھ ہنٹیا دیکھیں تو سن عمر کی سلیوں میں بڑی بڑی پرتوں کے ڈنگ پر بنائی گی عمارتوں کی طرح نہ بنا کر اس کا سرے گمبہ دیوم ٹائلہ کار کے سن عمر سے ڈھکا ہے کیندر میں بنا مقبرا اپنی واسط سرشتہ میں سوندری کو سنیوجن کا پرشے دیتا ہے تاز محل عمارت سموں کی سرشنہ کی خاص بات ہے کہ پونٹیا سمیتیر ہے ایک ورگا کار نیو آدھار پر بنا سویت سمممر کا مقبرا ہے یہ ایک سمیتیر عمارت ہے اس میں ایک ایوان یعنی اتیو وشال وکراکار مہراب روپی دوار ہے اس عمارت کے اوپر ایک بریحت گمبت سو سوبیت ہے تو ادھکتر مقل مقبرے جتنے بھی مقل مقبرے ہیں وہ سبھی ان کا مولی یا وہ فارسی اودیم سے ہے یعنی فارسی کا بھی پروبہ اس پر دکھائی دیتا ہے تاز محل کے مول آدھار کے بھی سندر میں ہم لوگو سدھین کریں گے اس کا مول آدھار ایک وشال بہت کچھ سن رشنا ہے یہ پردھان ککچ گھناکار ہے جس کا پرتیک کنارہ پچپن میٹر ہے دیکھیں تل مانچت میں اس طرح سے لمبے کناروں پر ایک بھاری بھرکم پستاک یا مہراب اکارچت والے ککچ دوار ہیں یہ اوپر بنے مہراب والے چھڑے سے سملی تھے مقبرے کے گمبت کے سندر میں ہم لوگو دھین کریں گے مقبرے پر سروچ سوبھ آئیمان یعنی جو سب سے مہتپور جیسا کی کل الانکریت دکھ رہا ہے سب سے مہتپور اس کا گمبت ہے اس کا سروادک ساندار بھاگ ہے اس مقبرے کا اس کی اوچائی لگبھگ امارت کے آدھار کے برابر یعنی 35 میٹر ہے اور یہ ایک سات میٹر اوچھے بیلناکار آدھار پر استھیت ہے یہ اپنے آکار انسار پرائے پیاز آکار یعنی امرود آکار بھی کہا جا سکتا ہے کہ گمبت بھی کہلاتا ہے اس کا سکھر ایک اُلٹے رکھے کمل کے الانکریت ہے یا گمبت کے کناروں کو سکھر پر سملیت دیتا ہے تیس طرح سے گمبت کی اپنی بھی سشتہ ہے اس تاج محل کی گمبت کے آکار کے اس کے چار کناروں پر اس تھے چار چھوٹی گمبت کاری چھترییاں ہیں اور نہیں سے بل ملتا چھتریوں کے گمبت موقع تر گمبت کے آکار کی پرتلپیاں ہی ہیں کیول ناپ کا فرق ہے اس کے استنبھاکار آدھار چھت پر آدھاریت پرکاس کی ویوستہ ہی تو کھولے ہیں سمہمر کے اونچے سو سجد گلدستے گمبت کی اچائی کی اور بل دیتے ہیں تو مکھے گمبت کے ساتھ ساتھ ہی چھترییاں ایوام گلدستوں پر بھی اس کے کملہ کار سکھر سوبھا دیتے ہیں تو گمبت دیوں چھتریوں کے سکھر پر اس کا اپنا ایک ویسیشتہ لچھن ہے ویسیشتہ تاہی مکھے گمبت کے کریٹ پر کلس ہے اور یہ سکھر کلس آرم بھی ایک سونڈ کا تھا اور یہ کانسے کا بنا تھا اس کریٹ کلس فارسی اون ہندو باستو کلا کے گھٹکوں کا ایک اکریت سنیوزن ہے تو یہ ہندو مندروں کے سکھر پر بھی پایا جاتا ہے اس کلس پر چندرمہ بنا ہے جس کی نوک سرگ کی اور اشارہ کرتی ہیں اپنی نیوزن کے کارن چندرمہ اون کلس کی نوک مل کر ایک ترشول کا کار بناتی ہیں جو کی ہندو بھگوان شیو کا چن ہے اس تاج مہل کی پیچھے یمنہ جی پراہیت ہوتی ہیں جیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے تیس طرح سے پرکت کا سورم میں واتاورن ہے سامنے گھاس کے بڑے بڑے میدان ہیں اور پیچھے یمنہ جی پراہیت تو پرکت کے سورم میں واتاورن میں اس مقبرے کا نرمان کیا گیا ہے اور اس کی سندرتہ کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں تو پیچھے یمنہ جی ہیں اور سامنے گھاس کے بڑے بڑے میدان ہیں جو اس کی صبح کو اور زیادہ وستاریت کرتے ہیں اس تاج مہل کے میناروں کے سندر میں ہم لوگ ادھن کریں گے مکھتہ آدھار کے چار کونوں پر چار وشحالکائے مینارے ہیں تو اس طرح سے پرتیک چالیس میٹر اونچی ہیں یا یہ مینارے تازمہل کی بناوٹ کی سمیتی پریبریتی درشاتی ہیں یا مینارے مسجد میں اجان دینے تو بنائی جانے والی میناروں کے سمان ہی بنائی گئی ہیں پرتیک مینار دو دو چھجوں دورہ تین سمان بھاگوں میں بٹی ہے مینار کے اوپر انتم چھجا ہے جس پر مکھ امارت کے سمان ہی یا چاروں باہر کی اور ہلکی سی جھکی ہیں جس سے کہ کبھی گرنے کی استعت میں یا باہر کی اور بھی گریں اون مکھتہ امارت کو کوئی چھتی نہ پہنچا سکیں تہہر اپنی ایک وششتہ ہے کہ باہر اس طرح سے جھکی ہیں جس سے کبھی گریں بھی بھوکم پیا کسی وجہ سے تہہر امارت کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ باہر کی طرف گریں یہ اس کی بھی سشتہ ہے اور اس روپ میں بنایا گیا ہے جس سے اس مگورے کو چھتی نہ پہنچ سکے ان میناروں کے دوارہ اسی کرم میں ہم لوگ تاز محل کے باہری الانکرن کے سندر میں ادھن کریں گے مغل باستو کلا کا اتکرشت ادارن یہ باہری الانکرن ہے جیسے ہی سطح کا چھتر پر بدلتا ہے بڑے پستا کا چھتر چھوٹے سے ادھیک ہوتا ہے اور اس کا الانکرن بھی اسی انپات میں بدلتا ہے الانکرن گھٹک روگن یا گچکاری کے اتوان نکاشی یا رتن جڑ کر نیرمیت کیا گیا ہے اسلام کے مانوطہ روپی آکرط کے پرتیوند کا پونڈ پالن کیا گیا ہے الانکرن کے کیول سلیکھن نیرکار جیمیتی یا پادبر پانترن سے ہی کیا گیا ہے تو تازمہل میں پائی جانے والے سلیکھن فلوریڈ تھولوٹ لپکے ہیں یا فارسی لپک امازن خاند واراس رجیت ہیں یا سلیک جیسپر کے سویت سمامر کے فلکوں میں جڑ کر کیا گیا ہے سمامر کے سینو ٹیپ پر کیا گیا یہ کار اتیو نازو اور کومل ایو مہین ہیں اونچائی کا دھیان رکھا گیا ہے اونچے فلکوں پر بھی اسی انپات میں بڑا لے گھن کیا گیا ہے جیسے کی نیچے کے لے خاند پر پر پورے چھتر میں قرآن کی آیتیں علنگ کرن ہیتو پریوب ہوئی ہیں حال ہی میں ان سودوں سے گیانت ہوا ہے کہ امانت کھانے ہی ان آیتوں کا چناؤ بھی کیا تھا جیسے کوئی تازمال کے دور میں پروشت ہوتا ہے وہاں پہ ایک سندر سلیخ لکھا ہوا ہے اتما تو اسور کے پاس بسرام کر اسور کے پاس شانت کے ساتھ رہی تتھا اس کی پرم شانتی تجھ پر برش تیس طرح سے یہ دور پر پروشت کرنے کے سمیں یہاں پہ سندر سلیخ لکھا ہوا ہے جس کا یہ سنس ہے اسی تاز محل کیمپس میں ہی کچھ ان مقبر بھی بنائے گئے ہیں جو سہزان کی ان پتنیوں کے ہیں او تتھا ایک چھوٹے مکوروں کو بھی درش آتی ان دیواروں کی باغوں سے لگی اندرونی اور اسطمب سہید توران دوار اور کلیارے بنائے گئے ہیں جو ہندو مندروں کی شیلی کے ہیں جسے بعد میں مجیدوں میں بھی اپنا لی گئی دیوار کے بیجویچ میں گمبد والی گمٹیاں بھی کس کیمپس کا کافی بریہد ہے اور کافی وشار ہے تازمحل کیمپس میں ہی ایک تازمحل مسجد بنائے گیا ہے جو اپنے آپ میں کافی بڑا بنائے گیا ہے بھبہ جس میں لال بلوہ پتھر کا پریوک کیا گیا ہے اور مکورے کی اور سامنے کر کے بنائے گیا ہے اس کے سرلنگ لے ایوام آگنتو ککچ کے روپ میں پریوک تو ہوتا تھا تیسرہ سن دونوں عمارتوں کے بیچ انتر یہ ہے کہ مسجد میں ایک مہراب کم ہے اس میں مکہ کی اور آلہ بنا ہے ایوام جب مسجد کے فرش میں پانس سو انہتر نماز پڑھنے ہے تو بیچ جاوہ مسجد ایک بڑا دالان یا ککش یا پرانگ جسے تین گمبت بنے ہیں اس کال کی مغل مسجدیں پونستان کو تین بھاگوں میں مارتی ہیں تاز محل کی آدھار شلہ ایوام اکبر کو نرمی تھونے میں بارہ سال لگے سی سی مارتوں ایوام بھاگوں کو اگلے دس ورسوں میں پونڈ کیا گیا اس میں پہلے مینارے پھر مسجد پھر کہتے ہیں انت میں مکھے دوار بنے کیونکہ یہ سمون کئی عوستاؤں میں بنا ہے کہنے کا مطلب بھی سکیمپس میں بہت سارے بھونوں یعنی مغبروں کا سمون ہے اس لئے اس کے نرمار سماعت تیتی میں کئی بھی نتائیں آتی ہیں اتحاس میں اللہ لگ تیتیاں جو ہیں اسی کے کارن ہے جیسے کستین کے بھون کب بنایا یہ مغبرہ کا نرمار کب پونڈ ہوا تو جو اللہ لگ تیتیاں آتی ہیں ان بھونوں کے الگ ٹائمن کے کارن ہی ایسا ہوا ہے ادھارن سروب مکھ مکبرہ 1643 تین ارب بیس کرون روپے لگائی گئی اس میں یعنی اس کی قیمت تین ارب بیس کرون روپے لگی تھی اس سمیان آکھا گیا جو کی برطمان میں خرب و ڈالر سے بھی ادھیک ہو سکتا ہے تازمحل کے نرمار کی سامگری کے سندر میں دیکھیں گے تازمحل کو سمپون بھارت ایسیا سے لائی سامگری سے نرمیت کیا گیا تھا تو اللہ لگ چھتروں سے اس میں سامگری لائی گئی ہے پتھروں کا یوز کیا گیا ہے سامگری کا یوز کیا گیا ہے تو بھارت کے ساتھ ایسیا سے بھی لائی سامگری کا پریوک تھی اس مقبر میں کیا گیا جیسپر کو پنجاب سے ہرستاب یا جیٹ یا کریشٹل کو چین سے طبت سے فیروز افغانی سان سے لائی زلی سری لنکہ سے نیلم ایم عربیہ سے اندر گوپ یا کارنو لین لائی گیا تھا تو اس طرح سے اپنا ایک ایمپورٹنٹ تھی ہے کل ملا کر 28 پرکار رہے ہیں اتحاس میں اُلیک ملتا ہے کہ اتری بھارت سے لگوی بیس ہزار مزدوروں کی سینہ انورت اس میں کار کرتی تھی بخارہ سے سلپ کار سیریا ایمیران سے سلیکھن کرتا دچھن بھارت سے پچی کاری کے کاری گر بلوچستان سے پتھر تراشنی ایم کاری والے کاری گر ان میں شامل تھے تازمہر کے نرمان میں کچھ بسیشتہ بھی دکھائی دیتی ہے اتحاس میں اس کا اُلیک ملتا ہے جیسے مکھے گمبت کا ابھی کلپک کون تھا اسماعیل اسماعیل تھا جو آٹومن سامراج کا مکھے گولارد ایم گمبت ابھی کلپک تھا تیس طرح سے اس نے بسیشتھ لوگ لگ آئے گئے تھے اس کو بنانے میں فارس کے استاد ایشا ایشا محمد ایفندی دونوں ایران سے تھے جو آٹومن سامراج کے کوچھا میمار مینان آگا دوارہ پرسی چھت کیے گئے تھے ان کا بار بار یہاں کہ مور ابھی کلپنا میں کھاتا ہے پرانت اس دعوے کے پیچھے بہت کم ساکچ ملتے ہیں تو بہت سارا اتحاس میں ملتا ہے بینا روس فارس ایران سے پورو کے پرویچک واسطوکار نیویت کیے گئے تھے کازم خان لاہور کا نیواسی تھا نے کلس کلس نیرمیت کیا تھا اسی کازک خان نے ہی نیرمیت کیا تھا سرنز لال جو دلی کا ایک لائپیڈری پردھان شلپی تھا ایوام پچی کارک تھا اس نے بھی اپنا یوگدان پردھان کیا تھا تسرہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنا یوگدان دیا تھا محمد حنیف راج مستریوں کا پریبیچھر تھا ساتھی میر عبدال کریم ایوام مک ایمت خان سراز ایران سے اس کے ہاتھیوں کے پردن کے بیت پردن کا کار کیا جاتا تھا تسرہ سے اتنے سارے لوگوں کا یوگدان تھا اب ہم لوگ ممتاز محل جس میں ممتاز محل کو دفنایا گیا تھا تیانی ممتاز محل کے سادھی سے پہلے ممتاز محل کا نام ارجمن دبیانو بیگم تھا اور ان کا زنم اپریل پندرہ سو تیرانے میں آگرہ اتر پدیس میں ہوا تھا ممتاز محل عبدال حسن آصف خان نام ایک فارسی سجن کی پتری تھی جن کو مہان مغل سمرار جہان گیر کے وزیر اسی ملاقات کے پتشاہ دونوں ایک دوسرے سپریم کرنے لگے سازہ اور منتاز محل کے بے مثال پریم کہانی کی سرورات یہی سے ہوئی تھی سمعے کے ساتھ دونوں کا پیار پروان چڑھا اور پھر اس کے پناہ سال بعد منتاز محل اور مغل ونس کے ساجاد ساجہ سال سو محل کا سرو پرارمبی نام ارجمن نبان و بیگم تھا تو اس طرح سے اس کے سندر روح سے بہت زیادہ پرواوی تھا سازہ اور اس نے نکاح کے بعد اس کا نام بدل کر منتاز محل کر دیا اس کے ساتھی سازہ نے منتاز محل کو ملکہ یہ جمانی کی اپاد بھی بردان کی تھی تو ممتاز محل سازہ نے ممتاز کو اپنے راز کاس سے سمدھد کئی جروری فینسلوں کا دھکار بھی دے رکھا تھا اور تو اور ممتاز محل کی موہر اور بگر مغل سمرار سازہ کوئی بھی شاہی فرمان تک جاری نہیں کرتا تھا سازہ اور ممتاز محل کے اٹوٹ پریم کو لے کر ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ سازہ کا اپنی ممتاز بیگم سے اتنا لگاؤ تھا کہ اس کے بینہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا اس لئے وہ اپنے راجنیتی دورے کے دوران بھی ممتاز بیگم کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا اس کے علامہ سازہ تیس طرح سے ممتاز محل کو ممتاز سے بہت زیادہ پریم تھا بہت زیادہ لگاؤ تھا جس کے قارن اس نے آنے والے ٹائم میں ان کے لئے مگور ایک انرمان کروایا تھا ممتاز محل کے کل چودہ بچوں کو زنم دیا تھا جلیکی ان کے صرف سات بچے ہی جندہ بچے تھا جسے سازہ بھی اپنے موت کے بعد اترہ دکاری بنانا چاہتا تھا حالا کی بعد میں اس کے لالچی بھائی اور انگزیب سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ممتاز محل نے اپنی چودہ دوہ سنطان گوہر بیگم کے جنر کے سمیں اتدھی پرسو پیوڑا کے ممتاز بیگم کی موت کے بعد قریب دو سال تک سا جہاں سوگ بناتے رہے اس دوران رنگ مجاز کے مغل سمرار سا جہاں نے اپنے سارے سوگ تیل دیئے اور اس دوران نہ تو انہوں نے کسی طرح سے کوئی شاہی لباس پڑھنے اور نہ ہی کسی شاہی جلوے میں شاہی کہتے ہیں اتحاس کارون کے دورہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ممتاز مہن نے یہ اپنا ایک ادھورہ سپنا پورا کرنے کے لئے کہ ہمیں ہمارے مقبرے کو ایک ایسا مقبرا بنائے جائے جو دنیا میں یادگار رہے اور اسی یادگار مقبرے کو بنانے کے لئے سازہ نے اپنے محبت کو زندہ رکھنے کے لئے آگرہ میں تازمہ کا نرمان کروایا جو کی اپنی بھیبتہ اور اتدی خوبصورتی کی وجہ سے آج دنیا کے سات عجوبوں میں اسے ایک ہے اس کے نرمان میں قریب تیس سال لگے ٹائمنگ الگ بتا جاتا ہے تحاس کاروں کے دورہ اس کا ریزن ہے کہ اس کے کیمپس میں بھارت کے پریٹکوں کے لئے آکر شاہ کا مکہ کیند رہے تازمہ ممتاز محل کی ایک بہد اور آکر شک کب رہے اس لئے اس خاص عمارت کو ممتاز کا مکورہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی تازمہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کے بے مشال پریم کا پرتیق بھی مانا جاتا ہے ڈیر شوڈنٹ اب ہم لوگ تازمہ کے نرمان کرتا یعنی نرمان کروانے شاہ جہاں کے بارے مدھن کریں شاہ جہاں کون تھا شاہ جہاں جہاں گیر کا پتر تتھا اکبر کا پوتا تھا اس کا جنب پانچ جنور پندر سو بانبے کو لاہور میں ہوا مہت پون بھون کا ہونے کے کارن جہاں گیر نے پرشن ہو کر خورم کو شاہ جہاں کی اپادی سے نواز تھا تی پرکار سے ایسے کہ سکتے ہیں کہ شاہ جہاں جو اپادی ملی تھی وہ اس کے پتا کے دورہ پردان کی گئی تھی سا جہاں کے چودہ سنتانے تھی جس میں کہتے ہیں سات مر گئے تھے سات ہی بچے تھے جو سات بچے تھے اس میں چار پتر اور تین پتریاں تھی پتروں کی نام اورنگ زیب مراد بخش دارا شی کو اور سوجا تھے یہ چار پتر تھے تو اس طرح سے چار پتر اور تین پتریاں بچے تھی ڈیر شنڈ اب ہم لوگ کے بعد تیز گھنٹے تک لگاتار موت سے جوستے ہوئے اس کی مرد ہو گئی کہتے ہیں کہ پرسو کے دوران اتدک رکھ بہت جانے کے قرآن اس کے سریر میں رکھ تک کی کمی ہو گئی جس کے قرآن اس کی مرد ہو گئی تیس طرح سے ممتاز مقبرا ہے اور اسی مقبرا میں ممتاز محل کو دفنایا گیا تھا انگریجی کبھی اور مہان جو وقت تھے تو انگریجی کا ویسر ایڈوین ارنوڈ نے اس کا ورنن کیا ہے کہ اینئے مارتوں کی روپ میں واسطو کلہ کا یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے لیکن جیویت پتھروں میں ایک سامرات کے پیار کا گرو جنون ہے اس مارک کی سندرتہ کو ممتاز محل کی سندرتہ کا پرتنی دیت کرنے کی روپ میں بھی لیا جاتا ہے اور یہ سنگ تاز محل کے اسطری کی روپ میں ورنیت کرنے کے لئے بہت توں کو پریارید کرتا ہے تیسر سے یہ مقبرا ایک یادگار بن گیا اتحاس میں شاہ جہاں کے شاشن کے اندھیم پڑاؤ میں اترا دھکار ید ہوتا ہے شاہ جہاں کے بیمار پڑ جانے کے کارن چار پتر دارہ شکو ساسو جا اور مراد بکش میں اترا دھکار ید سنگ گھر ہوا اور اس طرح سے لاشت میں اور رنگ جیب اس اترا دھکار ید میں سفل ہوتا ہے اترا دھکار ید میں سفل ہونے کے پچھات سا جہاں کو قید کر دیا جاتا ہے کہتے ہیں آگرے کے قلے میں سا جہاں کو قید کر دیا گیا اور آٹھ ورس تک وہ آگرے کے قلے میں قید رہا انتیم سمیں تک وہ دکھی اور مانسک لیس سے بیٹ کہتے ہیں وہ اسی جھروکے سے تاج محل کو دیکھتا تھا اور روتا تھا اس نے آٹھ ورس لگاتار اس قید کھانے میں بیٹایا اور لاش میں اس کی مرد ہو جاتی ہے تیس طرح سے سنور سول سو چھا شٹ میں اس دفنایا گیا اس طرح سے اس تاج محل میں ممتاز محل اور ساز حق کے قبر دونوں کو اسی تاج محل میں دفنایا گیا ہے اور یہ تاج محل بشو پرشد بشو خیات مقبرا بن چکا ہے ایک ایسا سہنسا جو بشو پرشد رہا جس نے تاج محل کا نرمان کر آیا اور اسے انتیم آٹھ ورسوں تک قید کھانے میں بیتانا پڑا یعنی اس کے پتر نے اسے قید کھانے میں بند کر دیا لگاتار آٹھ ورسوں تک قید کھانے میں بند رہتے ہوئے روتے ہوئے تاز محل کو نہارتا تھا اور اپنی ممتاز محل کو یاد کرتا تھا انتیم ٹائم میں جیسا کہ اس کی مرتو ہو گئی مرتو کے پہلے کافی دکھی تھا کافی اوشاد میں تھا اور مرتو کے پران اس کو مونتاز محل کے بغل میں ہی اسے دفنایا گیا تیس طرح سے تاز محل میں سازہ اور مونتاز محل دونوں کی قبریں یہاں پہ ہیں بہت اچھا لگا بہت مہاراستی سے آئے بہت مزا آیا دیکھ دل خوش ہوگا سنے تھے ٹیوی میں دیکھے کتابوں میں دیکھ اور مزا آیا کتابوں میں دیکھے تھی کتابوں میں پڑھے تھے لیکن آج live دیکھے دیکھے کتنا کمپس کتنا سندر گردن یمنا جی روائی تو کیسا نکاس کی کیسے لگی پتخل کیسے بنایا گیا کس طرح سے بنایا گیا کتنا اچھا لگا جی 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 آپ سنیت اس کے بارے میں اس سے بڑھ کے نکلا پیچھا سے زیادہ جی 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 جائیں گے یہاں سے بچوں کو لڑکوں کو آنے والے لوگوں کو کیا بتائیں گے وہاں جا کے گھومیں تازمال کو دیکھیں اپنی کلاو سمسکی کو دیکھیں کیا بتائیں گے لوگوں بہت خود بچائیں گے بہت بہت اچھا لگا جی جو بچے مال میں گھومنے جاتے ہیں ان کے لئے کیا بولیں گے کیا آنا چاہیے ان کو گھومنے کے لئے ایک بار تو کسی آئیے ان سے بات کرتے ہیں پاس میں لے کیسے لگا آپ کو تازمال بچ اچھا لگا لوگ کو کیا بتائیں گے جا کے گھومنے یہاں پہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ مہار آئیے آپ سار کیا نام ہے شاروک شاروک جی اپنا اس پر آئیں کہ تازمال آپ کو کیسا بہت خوبصورت ہے ٹی وی پر دیکھے تھے لیکن اچھا نہیں لگتا تھے لیکن پاس آکے دیکھیں بہت خوبصورت جیسا آپ سنویں تو اس سے بڑھ نکلا آنے لوگ کو کیا بتائیں گے کہ تازمال خمم نے آنا چاہی نہیں آنا چاہی بہت اچھا لگا کتنی اچھے سندر مغل ساسکوں کے مقبروں کے سندر مدن کریں گے یعنی مغل ساسکوں کے کون کون سے مقبر کہاں کہاں پہ ہیں تو بابر کا مقبرا کابول میں ہے مائو کا مقبرا دلی میں ہے اکبر کا مقبرا سکندر آگرہ میں ہے جہانگیر کا مقبرا لاہور میں ہے اور شاہ جہاں کا مقبرا آگرہ میں تاج مہد میں ہے اور انگجیب کا مقبرا دولتا واد میں اور بہادو شاہ جفر کا مقبرا رنگون میں بہادو شاہ جفر انتی مغل ساسکتا اس کا مقبرا رنگون میں ہے نو جہاں کا مقبرا لاہور پاکستان میں ہے جو دفعہ ایک مقبرا سکندرہ آگرہ میں یعنی مقبرا مقبرا سے پانسو میٹر کی دوری پر ہے دیر ایس طرح سے تازمحل کے سندر میں آزم نے دن کیا تازمحل بھی اپنے آپ میں ایک مقبرا ہے اور تازمحل میں ممتاز محل اور شاہ جہاں دونوں کا ایک ساتھ اس میں قبر ہے تو اس طرح سے دونوں کا مقبرا ہے کمائن روپ سے تاز ہم لوگ نے تاز محل کا دن کیا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو بس اتنا ہے اگلے ویڈیو میں پھر سے نئے تتھیوں کے ساتھ کچھ موسیقی موسیقی